موسیقی کیونکہ آپ کو پتا چل گیا مجھے کالیج کون سا مل رہا ہے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا مجھے برانچ کون سا مل رہا ہے اب کیا ہمیں اپگریڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اپگریڈ بغیرہ کا اپسن سب بچے نہیں ہے اب آپ کے پاس ایک ہی اپسن ہے اس برانچ کو لینا یا اس برانچ کو چھوڑ دینا سو اب یہاں پر دو چیز ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو برانچ مل گئی ہے سو ایک انٹرنل برانچ چینجنگ بھی ہوتی ہے لیکن انٹرنل برانچ چینجنگ کے لیے سب سے بیلے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو کرنا پڑتی ہے ریپورٹنگ اس کالیج میں جی ہاں اس کالیج میں جب آپ ریپورٹنگ کر دیں گے وہ برانچ لے لیں گے تب ہی آپ انٹرنلی کر سکتے ہیں اور اگر آپ انٹرنلی نہیں ہو پائی تو آپ کو اسی برانچ میں پڑھنا پڑے گا لیکن اس کی بھی طریقے ہیں آپ کوئیریز کر سکتے ہیں نائن ٹپل ون فائی ڈیول زیرو ٹپل ٹو پہ اب ہم مین جو ٹاپک پہ بات کرتے ہیں وہ ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ اگر آپ کو گورنمنٹ کالیجز نہیں مل رہے ہیں ایک سیکلی آپ کو گورنمنٹ کالیج نہیں ملا ہے اور یہ آپ کو منپسند برانچ نہیں ملی ہے تو اب کونسی کانسلنگ ہوگی کیا ہمارے پاس موقع ہے یا میں بیٹ ہی نہیں پایا فرسٹ کانسلنگ میں میں نے پرائیویٹ مل گیا تھا اور سیکنڈ راؤن میں بھی مجھے کچھ ایسا کالیج مل گیا تھا جو مجھے نیچے تو اس کا جواب ہے ہاں بالکل اب ہونے والا ہے اسپیسل راؤن جس کا ہم بولیں گے سی ایل سی مطلب کالیج لیول کانسلنگ کالیج اپنے لیول پر کانسلنگ کرے گا تو اس میں گورنمنٹ کالیجز ایک ایڈ نکالیں گے پارٹیکولر اکبار میں نیوز پیپر میں کہ اس دن ہم پارٹیکولر کانسلنگ کر رہے ہیں اور آپ کو اس دن جانا ہے اور ریپورٹنگ وہاں پر اس کالیج میں کرنا ہے اب بڑا ہی پیچھی سوال ہے اور اس میں چانسز بھی بہت ہوتے ہیں لیکن جب تک اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی سیٹیں ہیں کیا ہیں اور کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو پورا کام ہے نا کالیج لیول کانسلنگ جیسا کہ نام سے پرتید ہو رہا ہے کالیج لیول کانسلنگ کالیج اپنے لیول پر کانسلنگ کرتا ہے مطلق سارے رائٹی کالیج جس کے پاس ہوتے ہیں اب ڈی ٹی کا کوئی بھی رول نہیں ہے یہاں پر سو جو اسپیشل راؤنڈ ہے اور جو سی ایل سی راؤنڈ ہے یہاں پر کالیج اپنے لیول پر کانسلنگ کرتا ہے بچی ہوئی سیٹے پر کرتا ہے دیکھیں بہت سارے کالیجز میں بہت سارے نہیں سارے کالیجز میں آپسنس ہوتے ہیں اور سیٹیں بستی ہی ہیں بستی ہیں لیکن یہاں پر بچوں کو ایک پروپر پتہ نہیں ہے کہ وہ طریقہ کیا ہے تو گیٹ ایڈمیسن اگر ہم مالج ایک آر جی پی بھی کی بات کریں سو آئی گین گیو یو ہنڈر پرسن سی او ٹی دیر کہ اگر آپ نے وہاں پر جی ڈبلی کا بھی یا اگر ہم کوئی ایکس بائی زیڈ دوسرے کالیجز کا نام لے لیں ہم لے لیں کوئی دوسرے ایم آئی ٹی ایس کا دوسری کالیجز کا نام لیں اگر آپ نے جی ڈبلی بھی نہیں دیا ہے مطلقہ اگر آپ کے پانچ نمبر بھی ہے جی ڈبلی میں تو بھی آپ کو وہ کالیج مل سکتا ہے لیکن یہ بچوں میں میتھ ہے کیونکہ میری رینگ تو دس لاکھ ہے بیس لاکھ ہے یا بارہ لاکھ ہے بیس لاکھ تو خیر ہوتی نہیں ہے لیکن سو آپ کو یہ میتھ ہے آپ کے مائنڈ میں سیٹنگ مجھے کوئی کالیج نہیں ملے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس کے بعد نہ کوئی کامسلنگ نہیں ہونا ہے سپوز آپ کو بس یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کو اوپر میں آپ کو ایک جامپل بتاتا ہوں ایک کالیج میں ایک برانچ ہے یا ایک سیٹ ہے ایک سیٹ بچی ہوئی ہے آپ ایسا سمجھیں ایک سیٹ بچی ہوئی ہے وہاں پر ایک ہی بچہ ہو جاتا ہے اب اگر اس کا سیکنڈ ڈیویزن بھی ہے تھرڈ ڈیویزن ہے ایوین اس نے جی ڈبلی کا سکور کارڈ بھی نہیں ہے تو بھی اس کو accept کرنا پڑے گا اس کالیج کو سو یہاں پر سی ایل سی میں سب کچھ possible ہے سب کچھ مطلب سی ایل سی پورا کالیج لیبل پہ ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائے گے کہ کیا انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اگر مان لیجئے ہینڈی کےپ کی سیٹیں کنورٹ ہو رہی ہیں تو وہ ان کے اوپر ہے وہ کس میں کنورٹ کریں گے گلز میں کنورٹ کریں گے یا بوائز میں کنورٹ کریں گے او بی سی کے لیے اور گلز کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں مطلب یہاں پر ایک کالیج بھالا اپنا ڈیسیزن لے سکتا ہے تو آپ سمجھ جائیے بہت ساری ایسی برانچز ہیں مین برانچز تو آپ کو نہیں ملیں گے لیکن جو آپ کی برانچز ہیں الگ الگ بہت ساری ایسی برانچز ہیں اس برانچز میں آپ کو مل سکتا ہے ازیلی سو ٹارگیٹ دیڈ برانچ آپ اس کے بعد برانچ لینے کے بعد آپ انٹرنلی برانچ چینج بھی کر سکتے ہیں انٹرنلی برانچ چینج ایک سال بات بھی ہو جاتی ہے اگر آپ نے سارے سبجیکٹ نکال لیے تھوڑے بھی اچھے پرسنٹ ہے تو آپ انٹرنلی کر سکتے ہیں اب انٹرنلی میں بہت سارے بچے چھوڑ کے بھی جاتے ہیں چھوڑنے کی بات تو چھوڑیے اگر آپ کو سی ایس چاہیے تو سی ایس بارے بچے کو بھی سیبل چاہیے ہوگا یا ایسی چاہیے ہوگی یا آئی ٹی چاہیے ہوگی سو وہ بھی یہی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا سو میڈیار یہاں پر اس طریقے سے ایک چینج ہوتا ہے اس کو یہ چاہیے آپ کو وہ چاہیے اس طریقے سے ایک چینج ہوتا ہے تو انٹرنلی بھی چینج ہوتا تھا ایک سال تک سارے سبجیکٹ کومن ہوتے ہیں اور آپ کو ساتھ پڑھنا ہوتا ہے سو ابھی موکہ ہے کھلا ہوا ہے گورنمنٹ کالیج بھی اگر آپ ٹارگیٹ کر رہے ہو ہنڈیڈ پرسنٹ چانسز آر دیار اور اگر آپ کو نہیں پتا ہے کیسے ملنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ گورنمنٹ کالیج کس طریقے سے ملے وہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے نیچے جو نمبر دیا گیا ہے نائن ٹیپل ون فائیڈ دوول زیرو ٹیپل ٹو اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں واتشپ کریے واتشپ بڑا ایزی ہے ہمارے لئے کیونکہ وہاں پر ہم آپ کو ریپلائی کر دیں گے جو ہمارے پر پی پی ٹی بنی اس کو ہم بھیج دیں گے کس طریقے سے آپ ایڈ میسل لے سکتے ہیں سو بنے رہی ہے اسی طریقے تھے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیس سبسکرائب کریے اور نوٹیفیکیشن جلو رون کریے گا کیونکہ آپ کے ہر اپڈیٹ اسی طرح سے ملتی رہے گی